مرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید ویلکم آپ کو لگنا ہے میں سٹی میں اور میری طرف سے آپ سب کو مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان مبارک ہو اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھ سپیشل ٹراؤزر کا رزین شیئر کروں گی یہ ہمارا ٹراؤزر ہے یہ ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہے چوڑائی میں کھلا ٹراؤزر ہے یہ اس کے جو میں ڈیزائن کروں پنٹکس میں یہ میں نے پانچ انچ چوڑائی میں ایک پٹی لی ہے اور اس کے جو لمبائی رکھے وہ میں نے پانچ انچ ایکسٹرا رک ہمارا 22 انچ تو یہ ہم نے رکھا ہے 27 انچ لمبائی میں تھوڑا زیادہ رکھا 5-6 انچ اور اس کے اندر میں نے کریز بٹھا لی ہے تاکہ اچھے سے پنٹکس میں ایک جیسے یہ دیکھیں کریز بٹھانے کا آسان سا دیکھا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو فولڈ کریں گے ایک دفع دو دفع جتنے آپ نے اندر گیپ رکھنا میں نے دو سنٹی میٹر کا رکھنا اس کو پیرس لگا کے میں نے کریز بٹھا لی ہے یہ میں نے دو سنٹی میٹر کا گیپ رکھا سنٹر میں ہ پہلے جو فٹنگ سلائے کے لیے میں نے دو انچ کا مارجن چھوڑا ہے پہلے فٹنگ سلائے کے لیے میں نے اپنے فیبرک کے نیچے کوئی پیپر بکرم کا استعمال نہیں کیا اس سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے ہمارے ٹراؤزر کیونکہ یہ ہمارا سمر ڈریس ہے تو زیادہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے اس طرح پنٹکس آرام سے ڈل جاتے ہیں آپ چیپی بکرم کے بغیر ہی کام کیا کریں یہ دیکھیں پائنچے پر زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے پائنچے یہ دیکھیں میں اسی طرح پوری کپر پنٹکس ڈال لوں گی کیونکہ میں نے نشان لگائی ہوئے تو آسانی سے ڈل جائیں گے اور دھاگا بار بار نہ توڑے کپڑے کے اوپر بار بار مشین چلاتے رہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے پوری کپر پنٹکس ڈال لوں گی اور پریس سے اچھے سے یہ دیکھیں میں نے سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کوئی ضروری نہیں چیپی بکرم کے بغیر بھی ہمارا سیٹ ہو یہ دیکھیں ہمارا ٹراؤزر اس کی میں ہلکی کٹنگ کروں گ دیکھیں گی اس کی سیٹنگ کا پروف کہا شرک لیا ہے اس میں دیکھیں تو ہمارے سیٹنگ کا پروف کرنی رہی خوری ہی خانہ گھر بنی رکھیں گے، اسی چود لین رہی Peders ایک چمنی سویار اس کی فرنگی ہوگی اس کی دیکھیں انکسی لیا ہے، انتظریصار کے اپنے میں کپر ن Leave پیس لیے ہیں یہ دیکھیں ان کا میں ایک فلاور ریڈی کروں گی ٹرینگل کا یہ دیکھیں اچھے اس کو پریس کر کے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پلین فیبک اس کو تھوڑا سا بڑھا کے رکھیں گے یہ دیکھ اوپر کے طرف میں میں نے تھوڑا سا اس کو بڑھا کے رکھا ہے جتنے جتنی ہماری پائپنگ ہوتی ہے اتنا بڑھا کے رکھیں گے اور یہ جو میڈل پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں فولڈ کر کے میں اپنے کپڑے کو لے آؤں گی اور اس کو اچھے سلائی لگا کے اس کو اچھے سے ریڈی کر لوں گی اسی طرح میں نے تیرہ سے چودہ ریڈی کیے ہیں میرے پائچے میں ایک تیرہ سے چودہ آئیں گے یہ نیچے سے ایکسٹر فیبرک کر لوں گی کٹ اور اس کے بڑھ یہ دیکھیں آئرن سے میں نے سیٹ کر لیا ان کو اچھے سے اب میں نے جس طرح اپنا ٹراؤزر کٹ کیا ہے بالکل اسی شیئے میں میں ان کو لگاتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کی چوڑائی اپنے ٹراؤزر کے رکھی نائن انچیز ڈبل کر کے اس جگہ کٹ لگا لوں گی اس جگہ سے میں نے ڈیزائنگ شروع کر رہی ہے کیونکہ فیٹنگ سلائی میں نہیں آنا چاہیے ٹرینگل اس طرح اچھا نہیں لگے گا ہماری ڈیزائن اب ہم ان کو الٹا رکھتے جائیں گے اور ان کو سلائیل کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا اوپر رکھیں گے ان کے اوپر ایک کے اوپر دوسرا تھوڑا تھوڑا چڑھا کے اوپر رکھیں گے اور جس شیئے میں میں نے کٹ کی ہو اسی شیئے میں رکھیں اور ان کو پھر سیدھی سائٹ پر ٹرن کر کے آئیڈن کر لوں گی اسی دوران اگر آپ چینل میں نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کا ضرور ویسٹ کریں وہاں پر آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے ہر آنیو ویڈیو بروقت آپ کے پاس پہنچ سکے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہمارا ڈیسنٹ سا ڈیزائن ریڈی ہوگا یہ دیکھیں آپ اس جگہ پر لیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے کپڑے کے ساتھ ڈیزائننگ بنانا اچھا لگتا ہے کیونکہ گرمیوں کا ڈریسز پر لیسز وغیرہ اچھی نکتی یہ دیکھیں پہلے ہم اس کا بن پوائنٹ کریں گے اس میں نشان لگا لیں گے بلکل سینٹر میں نشان لگا لیں گے ہمارے جو پنٹکس والا فیبرک ہم نے ریڈی کیا اس کو نیچے سے ہم تین انچ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں صرف اتنا شو کرنا ہم نے تین انچ کا یہ دیکھیں اس کو اوپر رکھیں گے اور اس کو پین اپ کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ایکسٹر فیبرک جو ہمارا سائیڈوں سے نکلا ہو اس کو اچھے سے کٹ کر کے پین اپ کر کے یہ دیکھیں ہلکی سی ہم نے گلائی لگائی ہے اپنے ٹراؤزر میں کتنا خوبصورت ہمارا ٹراؤزر لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب اس جگہ پہ میں سلائی لگاؤں گی دیکھیں یہ دیکھیں پیپر بکرم کے بغیر ہی ہم ہم ٹراؤزر ریڈی کر لیں گے جو ہم نیچے پٹی لگائیں گے اس کے اندر سے پیپر بکرم یوز کریں گے اس سلائی لگانے کے بعد میں ایک ان چوڑائی میں ایک جو بکرم لوں گی اور اس کو سیم جو ہمارا ٹراؤزر کا فیبرک ہے اس کے اوپر اچھے سے پیسٹ کر کے ایک سائیڈ پر فولڈر کر کے میں نے اس کو ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اور الٹی سائیڈ پر اس پٹی کو رکھوں گی اور سیدھے سائیڈ پر سلائی لگا کے اس کو جو ہماری نیٹ سائیڈ ہے وہ میں اوپر کی طرف کر لوں گی جو ہماری پیپر بکرم جہاں لگایا ہم نے وہ سائیڈ میں اوپر کر کے اس کو بھی سلائی لگا دوں گی اور سلائی لگاتے وقت آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ کے جو پلیٹس ہیں ان کا رخ ایک سائیڈ پر ہے جس سائیڈ پر میں نے پریس کر کے ان کو سیٹ کیا تھا ان کا رخ ایک سائیڈ ہو چاہیے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے آپ کا ڈیزائن بلکو اچھا نہیں لگے گا یہ دیکھیں میں اوپر کی طرف فولڈ کروں گی اسے اور سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لیا ہے اپنے ٹراؤزر کر لیا ہے کمپلیٹ اور یہ جو ایکسٹرا ہمارے نیچے فیبرک نکلا ہو اس کو اچھے سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس جگہ پر جو ہمارے ٹرائنگلز ہیں ان کے اوپر اوپر آپ بیٹس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن وہ ہی بات ہے کہ موٹی وغیرہ ہمارے جب نماز کے لئے بیٹھتے ہیں تو چھپتے ہیں تو اس لئے موٹی وغیرہ کا استعمال کم ہی کیا کریں ٹراؤزر پر یہ دیکھیں میں نے دونوں پانچے کر لیا ہے ریڈی اب میں آپ کو ان کے فیٹنگ اس لائے لگا کے دکھاتی ہوں فائنل لک ان کے بہت ہی خوبصورت اس کے فائنل لک آئی ہے بلکل کیجول سا ہمارے ٹراؤزر ریڈی ہوا ہے اب کیجول ڈریس پہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں آرام سے کوئی اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں ہم نے یوز نہیں کی یہ دیکھیں فائنل ہمارے ٹراؤزر ہو گئے ہیں ریڈی بہت خوبصورت ہمارے ٹراؤزر ہمارے ٹراؤزر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فٹنگ اس لائی ہے جس جگہ پہ ہماری ٹراؤزر کی مہوری ہوتی ہے یہ دیکھیں سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ ہماری سائیڈ کے سلاائی ہے ہلکا ہم نے دو انچ کا راؤنڈ کیا تھا صرف دو انچ کا اسے زیادہ نہیں کیا تھا یہ دیکھیں چلے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت اچھے سے ڈیزائن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی جب تک خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ